کپتان ایک بار پھر جیت گیا وفاقی حکومت کا عمران خان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ ناکام اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانت منصور کر لی خاتون جج کو دھمکی کے کیس میں عمران خان کی طرف سے سینئر وکیل بابا روان نے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی چھٹی کے روز دائر کرتا درخواست کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کے آنی نے کی بابا روان نے درخواست کے ذریعے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کے خلاف ابتدائی طور پر دہشتگردی کا مقدمہ بنایا گیا تھا ہائی کورٹ نے دہشتگردی کی دفعات ختم کی تو کیس انصداد دہشتگردی عدالت سے منتقل ہونے پر زمانت خود بخود وائڈ یعنی کل ادم ہو گئی سیاسی مخالف حکومت نے بدنیتی کے تحت مضمون مقاصد کے لیے جھوٹا مقدمہ بنایا کیس کا واحد مقصد کرپٹ مافیا کے خلاف پرم تحریک کو روکنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی ہے عدالت کی جانب سے چیئرمن پی ٹی آئی کو سات اکتوبر سے پہلے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے موسیقی